ہم آگے بڑھیں گے تو ضعیف حدیث کی جب قسمیں بیان کریں گے تو اس میں معل کا ذکر بھی آئے گا ضعیف حدیثوں میں سے ہے یہ معل تو وہ چھپی ہوئی اس میں بیماریاں کیا کیا ہوتی ہیں اور کس طریقے سے محدثین اس کا پتہ لگاتے تھے انشاءاللہ وہ بات آپ لوگوں کے سامنے آئے گی ابھی کیا ہے ہم صرف صحیح حدیث کے بارے میں جاننا چاہئے تو صحیح حدیث محدثین کے یہاں کسی صحیح حدیث کو پرخنے کا طریقہ کیا ہے کتنے کنڈیشن لگاتے ہیں ہم نے جو لکھا ہے چار ہیں یہ کیا ہے دیکھئے سند کیا ہو متصل ہو راوی قابل اعتماد ہو قابل اعتماد یا ٹرشٹ ورثی جسے انگلیش میں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عادل اور وابد ہو اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو جو ہے ذکر کیا اس کے تعلق سے تیسری یہ ہے کہ شاز نہ ہو چوتھی یہ ہے کہ معال نہ ہو اور تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں کبھی اس کو تو ان دونوں کو بھی ایک ہی کھانے میں ذکر کر سکتے ہیں صرف ہم یہ کہہ دیں کہ اس میں کوئی چھپی ہوئی بیماری نہ ہو یہ شزوز بھی چھپی ہوئی بیماری ہے بظاہر نظر نہیں آتی جب تک آپ حدیث کے تعلق سے پوری چھان بین کر کے اس کی جتنی بھی سندے ہیں سب لا کر کے نہیں رکھیں گے تب تک اس بیماری کا پتہ نہیں چلے گا معال میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیماری چھپی ہوئی ہوتی ہے ظاہر میں پتہ نہیں چلتا ہے اس کا تو دونوں کو اگر ملانا چاہیں گے تو صرف تین ہی رہ جاتی ہیں کنڈیشن یہ تین کیا ہو گئے سند متصل ہو راوی قابل اعتماد ہو قابل بھروسہ ہو شاز نہ ہو پھر کہیں گے ہم صرف معال نہ ہو شاز نہ ہو اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے تو اس کے لحاظ سے یہ تین شرطیں یاد رکھیں تو کافی ہے ٹھیک ہے کتنی شرط ہے تین آسانی سے یاد رکھیں گے بہت آسان چیز ہے یہ کہ صحیح حدیث کی سے کہتے ہیں مہدیسین کے یہاں سند متصل ہو یعنی کیا ہونا چاہیے مصنف کے پاس سے لے کر اللہ کے رسول تک پوری سند کانٹینیو ہونا چاہیے وہاں کہیں بھی ڈس کانٹینیوٹی نہیں آنا چاہیے یہی اس کا جو ہے اس کے بعد راوی ٹرسٹ ورثی ہونا چاہیے اور ٹرسٹ ورثی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کا کہیں کوئی ادنا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اور یاد ایسا کیا ہو اگر سینے میں یاد رکھا ہے تو ایسا یاد رکھا ہو کہ جب بھی اسے پوچھا جائے فوراں بیان کرنے کی خدرت رکھتا ہو اگر کتاب میں لکھا ہے تو کتاب کو محفوظ رکھا ہو کہ اس میں کسی طرح کی تبدیلی کا کوئی چانس نہ ہو اس کے بعد اس میں چھپی ہوئی کوئی بیماری نہ ہو یہ ظاہری بیماری ہو گئی اندر کی بھی بیماری کوئی نہ ہو اور یہ اندر کی بیماری کیسے معلوم ہوتی ہے جب اس مسئلے کی ساری حدیثوں کو ساری روایتوں کو ساری سندوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ کہیں مخالفت تو نہیں ہے کے علاوہ کوئی اختلاف تو نہیں پائے جاتا ہے یہ ساری چھانبین کے بعد محدیث کہتا ہے اس کے بعد کہ یہ صحیح حدیث ہے میں نے ذکر کیا تھا کہ جو لوگ بھی کبھی بھی محدیثین کے حکم لگانے کے بعد شبہ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی تو انسان ہے نہ غلطی کر سکتے ایسا ہو سکتا ہے نہ ایسا ہو سکتا ہے جو یہ باتیں یہ possibility جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے محدیثین یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے کے بعد ہی پوری تحقیق کے بعد ہی حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اسی لئے جو لوگ بھی یہ بات ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صحیح سے محدیثین کے اصول کو پڑھا نہیں ہے وہی لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں اور جنہوں نے واقعی محدیثین کے اصول کو صحیح سے پڑھا ہے صرف روایت دیکھتے تھے دیرائت نہیں دیکھتے تھے یہ سند دیکھتے تھے مطن نہیں دیکھتے تھے یہ کبھی نہیں کہیں گے میں اب آپ کو جو ہے انہی کنڈیشنوں کے بارے میں بولتا ہوں دیکھئے اب یہ پہلی چیز کیا ہے اس میں سند متسل ہو اس کا تعلق سند سے ہے راوی قابل اعتماد ہو اس کا تعلق بھی کسے ہے سند سے ہے لیکن یہ جو دو شرطیں ہیں کنڈیشن ہیں شاز نہ ہو معال نہ ہو اس کا تعلق سند سے بھی ہے مطن سے یہ بلکل محدثین پر بیجا الزام ہے کہ وہ حدیث پر حکم لگانے میں سند کو دیکھتے تھے مطن کو نہیں دیکھتے تھے یہ بیجا الزام ان کو مطن سے کوئی مطلب نہیں تھا یہ بیجا الزام بغیر مطن کو دیکھے پڑھے وہ کسی حدیث پر حکم نہیں لگاتے تھے یہاں تک کی مطن ہی صرف نہیں یعنی ایک ہی حدیث کا مطن نہیں بلکہ اس حدیث کے جتنی بھی روایتیں بعض میں اختلاف ہوتا ہے کچھ کم کچھ زیادہ ہوتا ہے سب کو اکٹھا کرنے کے بعد سب کا مطالعہ کرنے کے بعد سب کا مقابلہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ جو آج کی دبان میں کہا جاتا ہے کہ کمپریزن کرتے ہوئے اس کے کرنے کے بعد ہی کہتے تھے آخر میں آ کر کے کہ یہ حدیث صحیح ہے ورنہ وہ بہت جلدی کسی حدیث کے صحیح ہونے کا حق نہیں لگا اور یہ جو اصول ہے یہ پورے طریقے سے کہاں سے جڑا ہوا ہے اقل سے جڑا ہوا یہ پورا لاجک ہے کوئی بھی شخص یہی کرے گا اس کے علاوہ ہٹ کر کے نہیں کرے گا اسی لئے کسی حدیث کو صرف اس لئے ٹھکرا دینا کہ یہ اقل میں نہیں آتی ہے بعد یہ خود کیا ہے اقل کو ٹھکرا لگا ہے کیونکہ وہ حدیث تو اقل ہی کی روشنی میں پورے طریقے سے اقل کے میعار پر پوری اترنے کے بعد ہی اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے یہ ایک بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی صحیح حدیث کے بارے میں ایک اور جو ہے پہلو ہے غور کرنے کا اس پر دیکھئے سند متصل ہو اس کنڈیشن کا پایا جانا ضروری ہے اس کو کہتے یہ کنڈیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے پازیٹیو ہے یہ یہ ہونا ضروری ہے راوی قابل اعتماد ہو یہ ہونا ضروری ہے لیکن یہ کنڈیشن شاز نہ ہو معل نہ ہو یہ کیسی ہے اس کا نہ ہونا ضروری ہے ہونا ضروری ہے نہ ہونا ضروری ہے جہاں انہوں نے یہ ضروری قرار دیا کہ یہ یہ چیزیں پائی جانی چاہیے راوی کے اندر سند کے اندر یہ چیز جو ہے پائی جانی چاہیے تو ساتھ میں یہ بھی کہ ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے جس سے اس کی صحت متاثر ہو سکتی ہے تو نہ ہونے والی جو ہے جو کنڈیشن تھی انہوں نے وہ بھی لگایا تو یہ منفی شرطیں ہیں یہ مصبت شرطیں کہلاتی ہیں دونوں کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے لگایا ہے یہ حدیث صحیح حدیث کا پورا تعارف ہے آپ کے سامنے کسے کہتے ہیں محدثین کے یہاں صحیح حدیث اور صحیح حدیث کا یہ حکم کب لگایا جاتا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اب اس کے بعد ایک سوال یہ آتا ہے کہ حدیث صحیح ہے تو پھر کیا صحیح حدیث سے ہم کو یقین حاصل ہوتا ہے یا نہیں حاصل بتائیے آپ یقین کا مطلب کیا ہے کہ ہم یقین کے ساتھ کیا کہہ سکتے ہیں جب حدیث صحیح ہے اگر وہ حدیث اس میں کوئی قول ذکر کیا گیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا یہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے ہم یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتا ہے اس سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں جی آپ سے ہم جواب چاہئے محدث نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ہمیں یہ سننے کے بعد یقین حاصل ہونا چاہئے کی نہیں یقین حاصل ہونا چاہئے یہی ہے سب بالکل اتفاق کے ساتھ کہتے ہیں اس کو محدثین کے یہاں یہ ٹاپک ذکر کیا جاتے ہیں عربی میں ما یفیدوہو الصحیحو صحیح حدیث کس چیز کا فائدہ پہنچاتی ہے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے ہمیں جیسے ہم نے متواتر کے بارے میں اس کے پہلے پڑھا کہ متواتر حدیث سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہی یقین کا فائدہ صحیح حدیث سے بھی حاصل ہوتا ہے یا اس سے صرف ذن کا فائدہ ذن غالب کہتے ہیں ذن غالب کا یعنی ہمارا غالب گمان تو یہی ہے کہ حدیث صحیح ہے لیکن چونکہ انسان ہیں غلطی کر سکتے ہیں ڈر ہے اس کا اسی لئے ہم یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں تھوڑا شبہ کی گنجائش رکھتے ہوئے مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہو سکتی ہے یہ باتیں کہی جاتی ہیں لیکن آج ہم آپ کے سامنے یہی ذکر کریں گے کہ صحیح حدیث یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے کبھی تک یقین کا فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے اس کی شکلیں کیا کیا ہوتی ہیں ہم آپ کے سامنے وہ بیان کرتے ہیں صحیح حدیث اس کے تعلق سے سب سے پہلے اگر یہ صحیح حدیث صحیحین میں ہو صحیح حدیث صحیحین میں ہے یعنی صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں اگر حدیث ہے صحیح پر یقین حاصل ہوگا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے یا آپ کا یہ عمل ہے ہمیں یقین حاصل ہوگا یقین جب حاصل ہے تو اس میں جو عقیدہ ذکر کیا گیا ہے اس عقیدے پر ہمارا ایمان ضروری ہے اگر کوئی عمل ہے تو عمل کرنا ضروری ہوگا اسے تسلیم کرنا اور او عمل ثابت مانا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا یہ چیز بھی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے صحیح ہے ان کی حدیث صحیح ہے ان کی حدیث اس کو کیا مانا جائے گا صحیح بھی ہے اور یقین کا فائدہ ہم کو حاصل ہوتا ہے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس میں کسی طرح کا ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے کوئی اس میں شبہہ اپنی طرف سے بیان نہیں کرسکے اگر کوئی بیان کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط ہے صحیح ہے ان کی حدیثوں کا یہ مقام کیوں ہے اس لیے کی امت نے اس پر اجماع کیا ہے کہ اس کی حدیثیں صحیح ہیں سوائے ان چند حدیثوں کے جس پہ امام دارو قتنی رحمت اللہ علیہ کر کلام ہے اگر اس کو نگاہ الگ کر دے تو بقیہ احادیث پر امت کا اجماع ہے اور امت کا اجماع ہونے کی وجہ سے صحیح ہے ان کی حدیثیں وہ بھی صحیح ہے متواتر ہے تو تو یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے لیکن متواتر نہیں بھی ہے خبر واحد ہے غریب حدیث ہے صرف ایک ہی سند ہے اس کی تب بھی وہ یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے اگر وہ صحیح اور وہ سب کی سب صحیح ہے جی ہاں اسی لئے ہم نے کہا ان کا جو نقد ہے بعض روایتوں کے تعلق سے وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ چونکہ ایک محدث تھے اور ان کے لحاظ سے ان کو لگا کی جو ہے یہ جو ذکر کیا ہے امام بخاری امام مسلم نے یہ روایت ان کے لحاظ سے اس سند کے ساتھ صحیح نہیں ہے جو ان کا اپنا اعتراض ہے اس میں بھی اگرچہ کی حق امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ کے ساتھ حدیث صحیح ہے لیکن ہم اجمع کی بات نہیں کہہ سکتے ہم یہاں کیا کہہ رہے ہیں اجمع کی بات ہے تو بقیہ حدیثوں پر کیا ہے اجمع ہے اور جب امت کسی بھی حدیث کی صحت پر اجمع اس کو اجمع میں شامل نہیں کریں گے کیا تو کیوں وہ تنہا ہے نا ہے اعتراض کرنے والے وہ تنہا ہے اور پرنی اعتراض ہے تو اس کو بھی اجمع میں نہیں کہیں گے کوئی ایک بھی اعتراض کرنے والا ہو اور وہ اعتراض بھی کسی محدث کی طرف سے ہے تو پھر اجمع میں نہیں کرسکے وہ اس فن کا ہو وہ اعتراض کر رہا ہے اس زمانے کی بات ہے اجمع ہونے سے پہلے اعتراض کا حق رہتا ہے اجمع ہونے کے بعد اعتراض کا حق نہیں ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بھی حق یہی ہے اور ان کی جو باتیں ہیں ان کا جو اعتراض یا انتقاد ہے نقدہ ہے اس کو لے کر کے نہیں ہے کہ یہ حدیث ہماری عقل کے خلاف ہے یا حدیث قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہے اس طرح کی باتیں انہوں نے نہیں ذکر کی جیسے آج کل عام طریقے سے صحیح ہیں ان کی بعض حدیثوں پر اعتراض کرتے ہوئے لوگ یہ بات کہتے ہیں نہیں یہ بات اقل میں نہیں آتی ہے یا یہ بات قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے اس لئے ہم اسے جو ہے کیسے تسلیم کر سکتے ہیں تو اس طرح کی بات نہیں انہوں نے ذکر کی ہے انہوں نے جو ذکر کی جیسے آپ نے کہا وہ فنی اعتراض ہے یعنی محدثین کا جو نقد ہے حدیث کی صحت کو پرخنے کا جو پیمانہ ہے اسے پیمانے کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے کچھ اعتراضات رکھے ہیں جس میں بھی حق کس کی طرف ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ پہلی قسم ہے اس کو خاص طریقے سے ذہن میں رکھئے کہ صحیح ہے ان کی حدیث صحیح ہوتی ہے اور صحت کا فائدہ پہنچاتی ہے اس میں وہ حدیثیں شامل نہیں ہیں اس جو ہے قائدے اور حکم میں جو حدیثیں انہوں نے اصل کتاب کی جو ہے اس کے لحاظ سے ذکر نہیں کیا ہے بلکہ مولق جسے کہتے جسے اس کو مولق جو ہے تعلیخاً ذکر کیا ہے یہ مولق کی بات انشاءاللہ آگے ضعیف حدیثوں کے بیان میں آئے گی بات کو جو اس طرح کی احادیث ہیں ان کو چھوڑ کر کہ جو اصل کتاب کہلاتی ہے احادیث وہ سب کی سب صحیح مانی جاتی ہے اعتراض کے تعلق سے شک سوال تھا کہ صحیح ہیں جیسے امام بخاری نے حدیث لینے کے سلسلے میں خوارج سے بھی حدیثیں لی ہیں تو اس بارے میں شکیا یعنی اعتراض کا کیسا جواب دیا جاتی ہے سب سے پہلی بات حدیث کے بارے میں حدیث کے صحیح ہونے کے بارے میں جو پیمانہ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے ناو کیا ہونا چاہیے سند متصل ہونا چاہیے راوی قابل ہے اعتراض اگر کوئی راوی ایسا ہے جس کے اوپر کچھ الزام ہے چاہے خوارج ہونے کا ہو خدریہ ہونے کا ہو جبریہ ہونے کا مختلف گمراہ فرقے تھے تو ان زمانے میں ایک گمراہ فرقے راوی حدیث بھی تھے یہ لوگ ان سے روایتیں بھی ذکر کی گئی ہیں ان پر ایک طرح کا یہ الزام تھا یا حقیقت میں کچھ چیز رہی بھی ہو ہم اس کا انکار نہیں کرتے اس کے بارے میں بحث نہیں کرتے لیکن کیا ہے یہاں پر اہم چیز کیا ہوتی ہے اس کا قابل اعتماد ہے اب خوارج کی بات آپ نے ذکر کیجئے محدثین کے یہاں یہ بات ہے کہ خوارج نے کوئی حدیث وضع نہیں کیا یعنی اپنی طرف سے انہوں نے فیبرک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی ہو خوارج نے یہ کام نہیں خوارج کا عقیدہ یہ تھا کی بڑا گناہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور جھوٹ بولنا بڑا گناہ اس لیے ان کی سچائی یہ اس زمانے میں ان کی سچائی ہاں اس پر اعتماد ان کی روایت پر اعتماد تو کوئی اگر اس زمانے میں مقتدے کہا جاتا ہے آج کے جیسے بیداتی ہوتے ہیں وہ ذہن میں مت رکھئے عقیدے کے لحاظ سے چیسے قدریہ جبریہ یہ بعض اس طرح کی چیزیں جو ہے اس زمانے میں ہوئی بعض اچھے لوگ بھی اس سے کچھ جو ہے اس کے جھانسے میں آئے یا متاثر ہوئے لیکن وہ تھے قابل اعتماد یعنی جھوٹ نہیں بول سکتے تھے ان سے جھوٹ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو ان کی روایتیں قبول کی گئی یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ کسی بھی شخص کی روایت رد کر دینا اگر وہ روایت صحیح ہے پھر بھی اگر آپ رد کر رہے ہیں تو یہ حدیث رسول کو رد کرنا بھی تو ہوگا اہم چیز کیا تھی اس کا قابل اعتماد شبہ یہ تھا کہ کہیں اس نے اس کو غلط طریقے سے اپنی طرف سے بیان نہ کر دیا بیان کرنے میں یہ لوگ بہت احتیاط کیے ٹھیک ہے عام طریقے سے آج کل صحیح ہے ان کی حدیثوں کے اوپر کافی کلام لوگ کرتے رہتے ہیں کافی بات آتی رہتے ہیں اس لئے میں یہ پوائنٹ خاص طریقے سے بار بار ذکر کر رہا ہوں صحیح ہے ان کی حدیثوں پر کوئی بھی اگر کلام کرتا ہے تو آپ صاف صاف کیا کہہ دیجئے کہ اس کی حدیثوں پر اجماع ہے اور جب اجماع ہوتا ہے تو اس سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس میں غلطی کرنے کا کہیں کوئی امکان نہیں رہتا کوئی پاسیبیٹی نہیں رہ جاتی ہے اس کے بعد دوسری وہ حدیث مشہور ہو اس سے بھی یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے مشہور ہو ہم نے آپ کو بتایا مشہور حدیث کس کو کہتے ہیں جس پہ ہر طبقے میں کم سے کم تین راوی ہے اور وہ بھی سب کی سب کیا ہیں قابل اعتماد ہر طبقے میں تین تین اور سند بھی متصیل ہے یہ ہے صحت کے میار پر پوری اتر اور اس میں کوئی بھی چھپی ہوئی بیماری بھی نہیں ہے تو پھر اس کو یقین کا فائدہ پہنچانے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کیا ہمیں یقین نہیں حاصل ہوگا کہ یقینا اللہ کے رسول صلی اللہ سلم تک یہ جو نسبت کی گئی ہے بلکل صحیح کی گئی تیسری جو ہے حدیث صحیح ہے اور صحیح ہونے کے ساتھ یہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ بھی ایک چیز پائی جاتی ہے کہ یہ مسلسل بالعیمت الحفاظ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ سند کے ہر طبقے میں کوئی نہ کوئی امام حدیث کا امام روایت کرتا ہے یوں تو ٹرشٹ ورثی اور رواد بھی ہیں لیکن جو اپنا امام ہوتا ہے اس کا درجہ اور اونچا ہوتا ہے جیسے ایک مثال جو ہے پیش کی جاتی ہے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ سے روایت کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اب ان کے بارے میں تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ان کے غلام تھے ایک نافع انہوں نے روایت کیا اور پھر اس کے بعد ان سے روایت کیا امام مالک نے امام مالک سے روایت کیا امام شافی نے ایک مثال پیش کر رہا ہوا کیا کوئی شبہ کر سکتا ہے کیا امام شافی جھوٹ بول سکتے امام مالک جھوٹ بول سکتے کوئی شبہ نہیں کر سکتا نافع جو کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے ان کی پرورش میں تھے کیا ان کے بارے میں کوئی شبہ کر سکتا کیا صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی شبہ کر سکتا نہیں کر سکتا یہ ایسی کوئی بھی روایت کہ ایمہ حدیث جو کہلاتے ہیں یعنی راویوں میں بھی ان کا درجہ بہت اونچا درجہ ہے ایسا کوئی راوی ایسا کوئی جو ہے بیان کرنے والا حدیث کو بیان کرتا ہے اور ہر طبقے میں راوی اسی درجہ کا ہے اس کے بعد یہ بھی ہے کہ وہ اکیلا بھی نہیں ہے بلکہ کوئی اور بھی روایت کر رہا ہے اسی حدیث کوئی اور بھی روایت کر رہا ہے کیا اب اس کے بعد شبہ کی گنجائش ہوتی ہے یا یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ حدیث بلکل صحیح ہوگی ایسی بھی حدیث ہیں بہت ہیں حدیث کی کتاب میں اس کو بھی ہم کو یقین آسل ہوتا ہے کہ حدیث بلکل صحیح ہے اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں